اسلام علیکم امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے اور چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے پہلا لیسن ہم نے پڑھا تھا امرجنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں کلاس ایٹ کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں امرجنگ ٹیکنالوجی کی بہت ساری ایکزمپلز میں نے آپ کو پڑھائی تھی روبوٹکس ہے ویچول ریالیٹی اور مچ مور یہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہیں کر رہی ہیں اور آئندہ زندگی میں بہت ساری انونشنز ہونے والی ہیں اب نیکس سیپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس اور آپ سٹوڈنٹس اگر لیسن لے رہے ہیں اس کو ضرور آپ سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کو میرے لیسن پسند آ رہے ہیں لیکچر پسند آ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نیکس لیسن ڈیٹا کمیونکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس جیسا کہ آپ نام سے ہی جان رہے ہیں کہ ڈیٹا کمیونکیشن کے ہم آپس میں رابطہ کرنے کے لیے ڈیٹا کو ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے آخر کیسے ہم کیا کیا چیزیں یوز کریں گے کس طرح ہم اپنا نیٹورک جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس چپٹر میں ہم سارا یہ ہی پڑھیں گے ڈیفرن ٹائپس اوف کمپیوٹر نیٹورکس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم فیزیکل ٹرانسمیشن میڈیا اسی طرح گائیڈیڈ میڈیا ان گائیڈیڈ میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے میڈیا ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی دھر میں ملک میں اور مختلف مالک میں پوری دنیا میں ہم کیسے آپس میں کنیکشن قائم کر سکتے ہیں چلیں سب فرسٹ ون ہمارا ٹاپک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا کمیونکیشن دہ پروسس آف سینڈنگ آنڈ ریسیونگ ڈیٹا الیکٹرونکلی فرم ون لوکیشن تو دہ آدھر اس کالڈ ڈیٹا کمیونکیشن وہ طریقہ کار یا وہ پروسس جس میں ہم ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں قبول کرتے ہیں ڈیٹا کو الیکٹرونکلی یعنی الیکٹرونکلی فرم میں جیسے خط کے شکل میں پہلے ڈیٹا جاتا تھا ہمارا خط جاتے تھے اور وہ کیا تھا سارا پیپر فرم میں جاتا تھا ہارڈ فرم میں جاتا تھا لیکن اب ہم الیکٹرونکلی بھیجتے ہیں اپنے موبائل سے اپنے کمپیوٹر سے گھر بیٹے ہی ہم ایک دوسرے کو ڈیٹا کمینیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سینڈ کر رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں میسیجز ہیں ایمیلز ہیں جو بھی آپ کی پکچرز ہیں ایک دوسری جگہ سے جو دوسری جگہ پہ اگر ہم ڈیٹا کو کمینیکیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا کو بھیج رہے ہیں ڈیٹا کمینیکیشن ڈیٹا اس ٹرانسفر یوزنگ سم وائیڈ اور وائیڈلیس میڈیا ویوز کے سریعے سے اب آپ کو یہ سارا ڈیٹا یہ نظر آ رہا ہے یہ کمینیکیشن کا سیٹ اپ ہے کس طرح ہمیں دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کر رہے ہیں موبائل to موبائل یا لیپ ٹو لیپ ٹو یا کمپیوٹر to کمپیوٹر یہ سارا ڈیٹا کمینیکیشن کا آپ کو شکل نظر آ رہی ہے نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے کمپوننٹس آف ڈیٹا کمینیکیشن کمپوننٹس آف ڈیٹا کمینیکیشن ڈیٹا کمینیکیشن ڈیٹا کمینیکیشن ڈیٹا کمینیکیشن ڈیٹا کمینیکیشن کوئی بھی ان میں سے skip نہیں کر سکتے فرسٹ وانیز میسیج سینڈر ریسیور ٹرانس میشن میڈیا انکورڈر ڈیسکور ڈیسکورڈر ہم دیکھتے ہیں میسیج میسیج وہ چیز ہے جو ڈیٹا آپ کو سینڈ کرنا ہے میسیج is the ڈیٹا to be سینڈ it may be ٹیکسٹ ایمیج آوڈیو ویڈیو اور کمینیکیشن آف ڈیس فور ایسیمپل ایف 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 میسیج جو میسیج میسیج میں کوئی بھی ان میں سے چیز ہو سکتی ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے ایمیج ہو سکتا ہے تصویر ہو سکتی ہے آپ آوڈیو ویڈیو بیجتے ہیں اپنے فرینڈز کو ویڈیو کے ذریعے سے یہ سارا کیا ہے میسیج سینڈر جو میسیج بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں کمپیوٹر اور ایف 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 نیٹ ورک ریسیور ریسیور کیا ہوتا ہے جو کمپیوٹر یا ڈیوائیس اس میسیج کو ریسیف کرتا ہے اس کو ہم ریسیور بولیں گے اگر کمپیوٹر اور ڈیوائیس that deceives میسیج is called a receiver again it may be a کمپیوٹر موبائل phone fax machine or anything that can receive the میسیج نیکس ٹوپک ہے transmission میڈیا transmission میڈیا ہوتا کیا ہے it is the path on which a message travels from the sender to the receiver it may be through wide or wireless media transmission میڈیا ایک ایسا رستہ ہوتا ہے جس رستے پر چلتے ہوئے message سفر کرتا ہے اور جاتا ہے receiver کے پاس sender نے message بھیجا میڈیا بولیں گے یہ رستے کو it may be through wide or wireless media encoders and decoders encoders کیا ہوتے ہیں ایسے devices ہوتے ہیں جو کہ digital signals کو ایسی فارم میں change کر دیتے ہیں جو کہ wire کے ذریعے یا wireless کے ذریعے receiver کے پاس بھیج سکے اور decoders کیا کرتے ہیں انہی signals کو دوبارہ کو دیکھ سکے یا receiver اس کو سمجھ سکے encoders are the devices that converts digital signals into a form that can travel over wide or wireless media on the sander site encoders ایسے devices ہوتے ہیں جو کہ digital signals کو ایسی شکل میں change کر دیتے ہیں جو کہ travel یعنی سفر کر سکے کسی wire کے ذریعے یہ دونوں چیزیں آگے پڑھیں گے detail کے ساتھ wire and wireless media on the sander site encoders sander sites کی طرف سے change کر decoders کہاں ہوتا ہے receiver side کی طرف سے decoder receiver کا ساتھ ہوتا ہے encoder sander کا ساتھ ہوتا ہے decoders receive these converted signals on the receiving side decoders اس کو قبول کرتا ہے receive کرتا ہے یہ جو convert کیے ہوئے signals ہوتے ہیں اور ان کو receiving side پہ receive کرنے کے بعد convert them again into the digital form ان کو دوبارہ سے digital form میں change کر دیتا ہے that can be stored and processed on computer on and other devices یہ کیا کرتا ہے ان کو digital signals میں دوبارہ سے change کرتا ہے دیجیٹل form میں دوبارہ سے change کرتا ہے تاکہ وہ computer پہ store ہو سکے یا اس کو ہم process کر سکیں جو receiver ہوگا اس کو process کر سکے گا easily next one communication media the path on which data is sent or received over a network is known as communication media there are two main categories of transmission media wide physical or wireless media a path جہاں پہ data sent لیا جاتا ہے یا پھر receive کیا جاتا ہے کسی network کے ذریعے سے اسے ہم کہتے ہیں communication media یہاں پر کوئی cable ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی wireless کے میڈیا ہو سکتا ہے یعنی waves کے ذریعے سے جا سکتی ہیں یہ سب کی چیزیں کیا ہیں communication media اب آپ نے اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے transmission media اور communication media communication media ایک network ہے اور transmission media ایک path ہے جس کے ذریعے سے message travel کرتا ہے یہاں تک ہمارا topic complete ہوتا ہے data communication کا اور یہاں پڑ آپ picture میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ information source یہاں سے information سینڈ کرے گا massive travel ہو کر transmitter کے ذریعے سے encoder نے اس کو digital signal میں سے دوسرے signal میں چینج کیا ہے ٹھیک ہے receiver اس کو کیا کرے گا decoder receive کر کے اس کو دوبارہ سے decode کرنے کے بعد receiver کو دے دے گا اور user اس کو use کرے گا یہ data communication سسٹم کا سارا process ہو رہا ہے امید ہے آپ کو اچھی طرح clear ہو گیا ہوگا اگر کوئی بھی question ہے کوئی بھی quri ہے آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور آپ کو کیسے لگ رہے ہیں میرے لیسن ضرور بتائیے اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے السلام علیکم اللہ حافظ